میرے نام پر ایک فراڈ ہو رہا ہے ایک دھوکہ دھڑی ہو رہی ہے بس اسی کو بتانے کے لیے اور آپ کو امیر کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں پورا ویڈیو آپ دھیان سے دیکھیں اسلام علیکم دوستوں دیکھئے اصل میں ہوا یہ ہے کہ مجھے کل سے کچھ دوستوں کے میسیجز آنا شروع ہوئے پہلے ایک دو میسیج آئے تو میں نے اگنور کیا کہ ٹھیک ہی چلو دیکھتے ہیں لیکن اب صبح سے مسلسل جو ہم سے محبت کرنے والے جن کے پاس میرا موبائل نمبر بھی ہے وہ مجھے میسیجز کر رہے ہیں دراصل ہوا یہ ہے کہ فیس بوک پر کسی بندے نے میرے نام سے ایک فیک اکاؤنٹ بنایا ہے اور میں آپ کو سکرین شاٹ شیئر کر دوں گا کہ ایسا اس نے ایک فیک اکاؤنٹ بنایا ہے پروفائل پر میرا فوٹو لگایا ہے ڈی پی میری لگایا ہے اور لوگوں کو میسیجز کر رہا ہے کہ میں رشید مفتائی بوڑ رہا ہوں اور مجھے ایک میڈیکل ایمرجنسی آ گئی ہے اور میرا ایک دوست ایڈمیٹ ہے اور میرے اکاؤنٹ میں کچھ پرابلم آ گیا ہے تو مجھے جلدی سے مطلب 20-30 ہزار روپے کی ضرورت ہے الگ الگ لوگوں سے الگ الگ پیسوں کی ڈیمانڈ وہ کر رہا ہے تو یہ بالکل فراڈ ہے یہ بالکل دھوکہ دھڑی ہے اور وہ فیک انسان ہے دھوکے باز انسان ہے اور میں یہ ویڈیو برانے کا مقصد میرا اصل میں یہ ہے کہ آپ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں تو کئی اس کے دھوکے میں نہ آ جائے اور اپنے پیسوں کا نقصان نہ کر دیں تو اس اکاؤنٹ کو آپ پیشان لیجئے اور میرے پاس اس کے اکاؤنٹ ڈیٹیل وغیرہ سب آ چکی ہے میں وکیل سے بات کر رہا ہوں پولیس میں کمپلین کرنے کے تعلق سے آج نہیں تو کل پولیس اس کو پکڑ ہی لے گی اور کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں آئے گا لیکن پولیس اپنا کام کرے گی لیکن میں آپ لوگوں کو تب تک یہ کاروائی ہونے تک کئی کچھ اور گڑبٹ نہ ہو جائے کئی کوئی لوگ اس کو پیسے نہ دے دیں تو یہ میں آپ کو حوشیار کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ کسی بھی ایسے دھوکے میں ہرگز نہیں آئیے نہ میں کبھی ایسا کام کرتا ہوں اور نہ کبھی کروں گا لیکن لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں ہمارے نام پر لوگوں سے پیسے ایٹ رہے ہیں آپ لوگ ہوشیار رہے کہ یہ سب فیک ہے یہ سب فراڈ ہے یہ سب دھوکہ ہے ہے نا تو انشاءاللہ پولیس جب اس پر کاروائی کرے گی اس کو پکڑے گی تو میں آپ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ لیکن اگر نئی بھی کچھ ہوتا ہے تو آپ کسی بھی ایسے فیک اکاؤنٹ سے ہوشیار رہیے یہ دھوکہ ہے فراڈ ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گے ہوں گے اور احتیاط آپ لوگ کریں گے ٹھیک ہے اسلام علیکم ٹھیک ہے ٹھیک ہے